پاکستان میں ارکان قومی سیملی اور بیروکریسی نے قومی خزانے کو باپ کا مال سمجھ لی ہے آج روزنامہ جنگ میں دو سٹوریز لگی ہیں یہ ٹاپ سٹوریز ہیں انصار حباسی صاحب کے نام سے چھپی ہے اور ایک اور سٹوری چھپی ہے ان دونوں سٹوریز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سینڈ کے اندر ایک قانونی مساودہ پیش کیا گیا ہے جس کے اندر یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ارکان قومی سیملی کی جو سیلریز ہیں اس میں چار سو فیصد اضافہ کر دیا جائے بزنس کلاس کا ٹکٹ دیے جائے نہ صرف ارکان اسیملی کو بلکہ ان کے بچوں کو ان کی شریک حیات کو اور اگر وہ خاتون ہیں تو ان کے شوہر کو بزنس کلاس کا ٹکٹ دیے جائے چار سو فیصد اضافہ کے ڈیمانڈ کی جاری ہے اسی طرح سے فیڈل بیروکریسی کی کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ ایک سو فیصد سے زائد اضافہ کر دیا جائے اور بنیاد بنایا جا رہا ہے مہنگائی کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے ملک کے اندر جس میں ڈھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے ایک ایسے ملک میں جس میں چھاسی فیصد عوام کو پینے کا صاف پانی محیصر نہیں ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ چھوٹالیس فیصد بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر پندرہ ماہ کی حکومت کی کارکردگی نے گیرہ ہزار ارب روپے کا کرز قوم کے اوپر چڑھا دیا ہو ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پہ پارلیمنٹ کا کارنامہ یہ ہو کہ ایچی سی کے بجڈ کاٹ لی جائیں جس ملک کے اندر اس ملک کے اندر یہاں پہ ارکان اسمبلی اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا کارکردگی ہے اس قومی اسمبلی کی کیا کارکردگی ہے اس بیروکریسی کی کی یہ کارکردگی ہے کہ آٹھا پنتالیس روپے سے ستر روپے کلو میں فروخت ہوا کیا یہ کارکردگی ہے اس بیروکریسی اور ان سیاستدانوں کی کہ چون روپے کی چینی پچاسی روپے کے اندر فروخت ہوتی رہی کیا یہ کارکردگی ہے کہ عوام کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ٹیماتر مہنگے ہیں تو آپ دھین کا استعمال کر لیں اور مشکل وقت ہے قوم کو کہتے ہیں کہ دو روٹی کی بجائے ایک روٹی کھا لیں لیکن خود جو روٹی مل رہی ہے اس کے اوپر کٹ لگانے کے لئے تیار نہیں ہے آج انڈسٹری اس ملک کی بند ہو رہی ہے آج بیروزگاری اپنی انتہا کے اوپر ہے بجلی مہنگی گیس مہنگی پٹرول مہنگا تو یہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ بیروکریسی قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے سیاستدان قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے کون سی عوامی قانون سازی کی ہے آرمی چیف کو ووٹ دی ہے ان پہ احسان کیا ان سے بھیک مانگو اس قوم سے کیا چاہتے ہو ہاں عمران خان صاحب ان کو مشورہ ضرور دیں انہیں ٹیکے لگوائیں جس سے ہورے نظر آئیں مہنگائی نظر نہ آئے ان کو بتائیں کہ سکون صرف قبر میں ہے یہ لیسن ان کو بھی دیں ان کو کہیں کہ یہ اتنے بے صبریں نہ ہوں صبر کریں ابھی صرف سترہ ماہ ہوئے ریاست مدینہ کے اندر پانچ سال کے اندر افاقہ ہوگا ان کو بھی وہ ساری تسلیہ اور وہ سارے دلسے دیں اب ستم ذریفی یہ ہے کہ ایک عام آدمی خودکشی کر رہا ہے کہ اس کے پاس خوراک نہیں ہے ان کو کفالت کاٹ دیں اس ملک کی بیروکریسی کو بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام دیں کھانے کے لیے تاکہ ان کا پیٹ بھر سکے قوم سے یہ وہ بیروکریسی ہے جو اس سرکار کو نہیں چلنے دیری یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے پچھلے پندرہ ماہ کے اندر چوڑ ڈاکو سیلیکٹڈ کٹ پتلی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کوئی ایک ایشو ایسا بتا دیں جس کا تعلق پبلک کے ساتھ تو کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کوئی ایک ایسا کارنامہ بتا دیں اب ایک عام آدمی کی تنخواہ کے اندر اضافہ ہوتا ہے دس فیصد ایک سال کے بعد لیکن ان کو سرخواب کے پر لگے ہیں ان کو یہ جو ہے نا جی مالے موف تلے برہم کی پالیسی کہ یہ بل پیش کرنے والے بھی ہیں بل منظور کرنے والے بھی ہیں تو کم سے کم اگر ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے اس ملک کے اندر اگر قوم قربانی دے رہی ہے تو ایک اور قربانی دیں اگر ان کا گزارہ نہیں ہوتا سرکاری تنخواہ کے اندر اگر ان کے خراجات پورے نہیں ہوتے تو اس قومی سملی کو لگائیں تالے یہ وہ قومی سملی ہے جہاں پہ ایک رکنے سملی بننے کے لیے تیس سے چالیس کروڑ پیا خرچ کیا جاتا ہے اس ملک کی پارلیمنٹ کے باہر کھڑی گاڑیوں کو دیکھیں اور اس ملک کی غربت کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد سوچیں کہ یہ کتنا بڑا مزاک ہے اور یہ سینٹ سینٹ کے اندر بل پیش ہو ہے جس کا الیکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں منڈی لگی ہے منڈی لگی ہے منڈی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ تو ہارس رائیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ ہارس رائیڈنگ ہو رہی ہے کیسے کیسے ووٹ بیچا جاتا ہے اس ملک کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہوتا اس ملک کی پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ جو اربوں روپے کا سینٹ الیکشن لڑتے ہیں وہ اس غریب قوم سے بزنس کلاس کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے اپنی اہلیہ کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں فلائٹ نہیں جاتی وہاں پہ ہمیں کمیشل بزنس فلائٹ کے ٹکٹ کے پیسے دے دی جائیں تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ بیروکریسی جس میں تگری کا ناچن چاہیا ہوئے ہیں جو نہ احتساب کے لیے تیار ہے نہ کام کے لیے تیار ہے یا تو یہ ہو نا کہ اس بیروکریسی نے اس حکومت کو گائیڈ کیا ہو کوئی ایسا کرنامہ انجام دیا ہو ستر سال سے اس ملک کے اندر ایک مافیا قومی خزانے کے اوپر براجوان ہے مسلط ہے اس میں یہی سیاستدان ہے یہی بیروکریسی ہے یہی جناب اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ملک کے گدوں کی طرح اس پورے ملک کے قومی خزانے کو نوچ رہے ہیں اگر کچھ نہیں مل رہا تو ایک عام آدمی کو نہیں مل رہا تو آئی تینک کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ اس مہنگائی کے ہوتے ہوئے جہاں پہ وزیراعظم کا گزارہ نہیں ہو رہا جہاں پہ ان سینیٹرز کا گزارہ نہیں ہو رہا قومی سملی کرکان کا نہیں ہو رہا بیروکریسی کا نہیں ہو رہا تو وہ تمام لوگوں سے گزاریش ہے کہ وہ یہ نوکری چھوڑ دیں ان کے نوکری پر ہونے سے ایک عام آدمی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہ چلے جائیں گے تو قومی خزانے کے اوپر زیادہ افاقہ ہوگا فائدہ ہوگا تو آئی تینک کہ وہ ڈیمانڈز کرنے کی بجائے یا تو سبر کر لیں یا دو روٹیوں کے بجائے ایک روٹی کے اوپر آ جائیں یا ان کی تنخواہوں پہ تو کٹ پہلے لگنا چاہیے ان کو تو اگزمپل بننا چاہیے لوگوں کو یہ عام آدمی سے قربانی مانگ رہے ہیں قربانی دینے کا وقت اب ان کا ہے تو آئی تینک ویسے بھی یہ پارلیمنٹ بیکار ہے یہ ڈیموکراتک سسٹم بیکار ہے تالے لگائیں تالے لگائیں اس اسمبلی کو اس پارلیمنٹ کو یہ یہ بھی ایک فضول خرچی ہے اور اس ملک کے ساتھ اس قسم کا مزاق دو نہیں ایک پاکستان خانصہ کی یہ مزاق جو آج اس اخبار کے اندر چھپا ہے کم سے کم اتنی جوتیاں نہ ماریں اتنی تزہیق نہ کریں ایک جیسے انوائرمنٹ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ایک جیسے سلوک تو کر لیں ایک جیسے ٹریٹمنٹ کر لیں کیوں کیوں کہ دو نہیں ایک پاکستانی آپ کا نعرہ تھا اٹلیس ایکٹنگ ہی کر لیں ایکٹنگ ہی کر لیں ڈراما ہی کر لیں کہ ایک عام آدمی کے آپ دکھ میں شریک ہیں یہ اس طرح کی خبریں چھپکے چھپتی ہیں نا تو زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں